جو صحت کارڈ بنا دیا عمران خان نے وہ اس نے چوری کیے بجارے نے وہ اس نے غلط کر دیا ہے اس قوم کے لیے جو اچھا کرتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے جو بھی ہے جو بھی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میں اس بات کا قسم کہا کہ کہتا ہوں کہ عمران خان جیسے بندہ ابھی تک قیامت تک نہیں ہے گئے اماندار اور سچا لیڈر ہے اور سپورے علماء مفتیان نے اس پر بات کیا کہ عمران خان سچا ہے اور اماندار آدمی ہے پورا امریکہ ڈر ہے کیونکہ اس نے ایک ہی بات کی ہے اپسلوٹلی نوٹ اسے امریکہ کھپ رہے ڈان رہے پاکستان میں تین نوجوان تھے ایک احمد گلت ہے ایک جنرل جو درست ہے اجاز الحق در جوستہ اور ایک عمران خان یہ واحد لیڈر ہے ہم اس کو سلام کرتا ہے ہم اس پر پخر ہے اور ہم پھر بھی کہتا ہے عمران خان چھوٹا جواب ہے پھر میں آگے بھی نکلوں گا اس ملک کا بہادر ترین لیڈر کون ہے عمران خان عمران احمد خان نیازی کوئی دوسرا نہیں اسلام علیکم محترم اس ملک کا دلیر ترین لیڈر کون ہے عمران خان عمران احمد خان نیازی کیوں ہے دلیر بھائی وہ لیڈر اچھا لیڈر ہے نا سچ لیڈر ہے جنابی حالہ ناظرین کرام اس وقت میں موجود ہو رہی گا مارکٹ میں اسلام علیکم محترم مزرگ کو کیا آل چالیں سب خیریت ہے محترم اس ملک کا بہادر ترین و دلیر ترین لیڈر کون ہے میں نے اپنی فیفٹی ایٹیئرز میں دو لیڈر دیکھے ہیں ظلفکار علی بٹو اور اس کے بعد اللہ کی نعمت ہے عمران خان نیازی اللہ کی نعمت ہے عمران خان نیازی بہلکل ہمارے جیسے لوگوں کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمیں کوئی لیڈر ملا جس نے ہماری ڈیورشن اور ڈریکشن ہی چینج کر دی بلکل ایسی بات ہے وہ ایک بیت توڑ دی اس نے خاندانی سیاست میں کہتا ہوں جی انہوں نے ان کو دریاب ادھر کر دیا دریاب ادھر کر دیا جی نو ڈاوٹ دیکھیں جی عمران خان کا ساتھ اب سب چھوڑتے چلے جا رہے ہیں ان کے بڑے بڑے قریب ہی چھوڑ کی چلیں گے عوام تو چھوڑا ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں آٹھ فروری کے بعد عوام بتائے گی آپ کو کیا ہونے والا آٹھ فروری کے انظار کرنے ہیں جی بلکل آٹھ فروری کے انظار ظلموں کے جواب آپ آٹھ فروری کو دیکھیں کر تو کچھ سکتے نہیں اب بیلڈ پیپر کے اوپر ان کو رسپانس دیں گے کہ عوام کیا کر سکتی گے ملکل ایسی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اس پر الیکشن جیت جائیں گے الیکشن جو ہے وہ سب کو پتا ہے وہ کس طرح مینیج ہوگا لیکن عوام پھر بھی عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑے گی عوام عمران خان کو نہیں چھوڑے گی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان جیتے یا نہ جیتے ہم ایک حق اور سچ کی ساتھ دیں گے اور عمران خان کو وہ ضرور دیں گے السلام علیکم مہترم کیسے ہم تھوڑا اس طرف آ جائیں تاکہ ہم عوام کو تنگ بھی نہ کریں مہترم ایک چھوٹا سوال ہے تو آپ کو دولہ تنگ بھی نہیں کروں گا مجھے صرف یہ بتا دیں پاکستان کا دلیر ترین لیڈر کون ہے خان ہے عمران احمد خان نیازی سلام علیکم مہترم شکر اللہ ایک مختلف سوال کروں گا پچھتر سالہ تاریخ میں پاکستان کا دلیر ترین لیڈر کون ہے عمران خان دوسری بات نہیں کی رہی جیٹی نہیں کرتا سیدھا عمران خان بلکل عمران خان یہ آپ کو پتہ ہے عمران خان کے واریوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے آپ دلیری سے بات کریں عمران خان نام لے لیا اس میں غیرت ہے جس بندے میں غیرت ہوتے وہ اللہ کو بھی پسند ہوتا ہے سر جی سب انہیں ساتھ سوڑ دی اللہ تو نہیں چھوڑے گا ساتھ عوام بھی نہیں چھوڑے گا اللہ بھی نہیں چھوڑے گا اوپر انصاب والے تو بیٹے ہوئے نا انصاب کرنے والا بیٹا ہوئے وہ دیکھتا ہے آپ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ اگر ہم نہیں ہیں تو پھر ہمارے لئے پھر ہم جو اپنا نہیں بتا سکتے اپنا حق ہم نہیں لے سکتے تو پھر ہم نے رہنے کی ضرورت ہی کیا ہے پھر موت ہی بہتر ہے ہمارے لئے موت ہی بہتر ہے آپ لوگ کے لئے ناظرین کے نام اس وقت عوام کا ایک وائد فیصلہ ہے جب آپ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے جان دے دیں گے آگے چلیں گے جب آپ اسلام علیکم محترم سر چھوٹا سوال کروں گا اس وقت قوم کا اور پاکستان کا دلیر ترین لیڈر کون ہے عمران خان کیوں لگتا ہے عمران خان دلیر ہے تو ایک ہی تو لیڈر ہے اور ہے کون ہی دن نوازشو صاحب دیکھیں آپ لوگ کے لئے ملک سے باہر آگئے ہیں ملک سے باہر آگئے ہیں ملک لندن تھا نا آگے چلیں گے اسلام علیکم جی کیسے سر آپ ایک سری سوال کریں گے آپ سے زیادہ نہیں مجھے یہ بتائیے گا اس ملک کا قوم کا دلیر لیڈر کون ہے عمران خان آپ کی نوازشو صاحب لیڈر نہیں ہے آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ چلے جاؤ میرا سوال ہے ایک منٹوں آپ مجھے میرا سوال بڑا چھوٹا ہے کہ اس ملک کا دلیر لیڈر کون ہے سارے دلیر ہیں اپنے لیڈروں بھی دلیر نہیں کہا انہیں کیسے آپ ٹھیک ہے موضرہم یہ بتائیے گا اس ملک کا بہادر درین لیڈر کون ہے عمران خان عمران احمد خان نیازی کیوں بہادر ہے بس دل سے کوئی اچھا لگتا ہے دل سے اچھا لگتا ہے یہ وجہ نہیں ہے وجہ بتایا نا بہادر کیوں ہے بہادر ہے بس ہے کیوں بہادر ہے بھائی سارے کو بیچ میں ڈٹ کے کھڑا آنے والا بندہ ہے وہ عمران خان اس لیے وہ ڈٹ کے کھڑا اس لیے بہادر ہے آج بہادر ہے آگے چلیں گے ناظرین کرام السلام علیکم مہترم کیسے آپ ٹھیک ہیں مہترم یہ بتائیے گا کیا ہوا بھائی جن سری مجھے ایک بات بتائیے گا میں چھوٹا جواب ماغنوں میں پھر آگے چلا جاؤں گا کسی کا کاروبار تنگ نہیں کروں گا سری مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کا اس وقت دلیر تنین لیڈر کون ہے عمران خان عمران احمد خان نیازی مجھو سرانی جی سر السلام علیکم کیسے سر آپ ادھر بات تو سنیں دلیر لیڈر کون ہے پاکستان کا یہ بتائیں نواز شریف بول کے بھاگے ہیں وہ السلام علیکم مہترم کیسے آپ تبد وگیرہ ٹھیک ہے آپ کی مختلف سوال آپ کے کاروبار کو ڈسٹرپ نہیں کروں گا سری مجھے یہ بتائیں گا کہ پاکستان کا دلیر تنین لیڈر کون ہے عمران خان عمران احمد خان نیازی جی دلیر لیڈر ہے تھوڑا اس طرف آ جائیں تاکہ راستہ مل جائے کیوں بھائی دلیر ہے عمران خان صاحب بس سب کی دلوں میں ان کا راج ہے دلوں میں راج ہے لیکن دلیر کیوں ہے کسی کی طرح بھاگا نہیں ہے پیچھے ہوں کسی کی طرح بھاگا نہیں ہے وہ اس لیے دلیر ہے کھڑے رہے ہو ٹھیک ہو گیا آگے چلیں گے ناظرین کرام یہ بات ہو رہی ہے مہترام آپ کے گاروبار ڈسٹرپ نہیں کروں گا ایک چھوٹا سوال ہے مجھے یہ بتائیں پچھتر سالہ طریق میں پاکستان کا دلیر تنین لیڈر کون ہے نواز شریف کیا بات ہے تھوڑا کھڑا ہوں گے سر اس طرف آئے در ایک منٹ آجائیں ایک منٹ آجائیں میں تو آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں مجھے بتائیں مجھے بتائیں کہ وہ دلیر کیوں ہے مجھے بتائیں مجھے بتائیں دلیر بندہ کون ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہو جائے یا پھر بھاگ جائے کون ڈلیئر ہوتا ہے بھاگیا تو وہ نہیں ہے ساڑھے تین سر ترک لالو خید میں رہے نوازن صاحب لالو خید میں لندن نہیں گئے بھاگیا تو نہیں بھاگیا تو نہیں ویسے یہ بولتے میں شرم بھی نہیں آتی آپ کو مجھے وہ آپ بات کو شیر نو میں نے کہا نا آپ کو کلیر کرتی ہے مجھے بتا دیں نواز صاحب بھاگیں کیوں تو نہیں نہیں بھاگتے چلیں بلکل بلکل چلیں چلیں باہر چلیں باہر چلیں میں کاروبار ڈسٹرپ نہیں کروں گا آگے چلتے آگے نہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں آگے بات کریں گے تاکہ ہم لوگ بات کر سکیں ناظرین اکرام عوام کا یہ ماننا ہے کہ جناب عمران خان صاحب ہمارے لیے دلیئر ہیں اور جو ایک پروپاگنڈا چلایا جا رہا تھا آج شاید اس کا اختمام بھی ہو جائے گا سلام علیکم مہترم چھوٹا سوال ہے بلکہ یہاں پہ تھوڑا سے کاروباری لوگ ہیں تو ہم تھوڑا باہر نکل جائیں گے اور عوام سے بھی بات کریں گے آئیے جناب السلام علیکم مہترم کیسے آپ ٹھیک ہیں سب خیریت ہے مہترم ایک چھوٹا سوال ہے زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا سری مجھے یہ بتائیں پاکستان کا دلیئر تنی لیڈر کون ہے کوئی بھی نسب لوٹے ہیں عمران خان بھی لوٹا ہے نواشری بھی لوٹا ہے پٹواری ہے پٹواری پٹواری لوٹا نہیں نہیں نواشری بگوڑا نہیں نہیں ایسی بار نہیں ہے آپ نواشری صاحب کے ساتھ تو نہیں ہے نا ایسی بار نہیں تو آپ کو تمام لوگوں سے دل اٹھ چکے ہیں الحمدللہ کوئی بھی دلیئر لیڈر نے لگا کوئی بھی نہیں ہے آپ کوئی لگتا ہے عمران خان صاحب نے ابھی بیان دیا ہے کہ جناب کچھ بھی ہو جائے میں ملک چھوڑ کے نہیں بھاؤں گا اپنی قوم کے ساتھ پڑھ رہا یہ بہادری نہیں ہے یہ اس کی بہادری ہے لیکن پھر بھی لوٹا ہے یہ تو کم سے ایک منٹ میری بات سنے میں میں ان سب سے محضرت چاہتا ہوں میرے سار نہیں ہو کوئی بھی میں آپ کی بات کا اترام کرتا ہوں مگر آپ یہ بول رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب دلیئر ہیں لیکن ہیں وہ لوٹے دلیئر نہیں ہے بگوڑا آپ نے ریکارڈنگ آپ نے بولا میں نے نہیں بولا یہ اس کی بہادری ہے یہ اس کی بہادری ہے بچے نے بولا کہ وہ دلیئر ہے جب میں وہ ریکارڈنگ چلا دوں گا آپ نے بولا چلا دکان بٹواری ہے سارا دکان سارا دکان سارا دکان آگے اچھی بات ہے ان کا شیر کا موقف ہے آپ لوگیں بھی لڑے لڑنا نہیں ہے محبت کرنی آپ نے بالکلی بگوڑے چلیں بگوڑے چلیں بگوڑا چلیں بگوڑا چلیں بگوڑا چلیں سوال کے سامنے میں نہیں دے سکتا بس ایک سوال ہے بڑا چھوڑا آپ کو جواب آتا ہوگا پاکستان کا اس وقت دلیئر تنی لیڈر کون ہے یار وہ سب کو پتہ یہ نام لینے سے بھی ڈرتے ہیں ہم کے لیوں کیا ایک ہی لیڈر ہے جو اس ٹیم جیل میں اس کا نام عمران خان ہے بس آگے چلیں گے ناظرین اکرام حقیقت بڑی کروی ہوتی ہے ناظرین اکرام اور حقیقت تسلیم کرنا مشکل بھی ہوتا سلام علیکم محترم علیکم السلام شکر اللہ کا کرم مجھوڑا پیار ہے آپ کی سنت رسول سے اللہ مجھے بھی توفیق دے یہ بتائیے گا کہ اس ملک کا بہادر ترین اور دلیئر ترین لیڈر کون ہے یار ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو بادر اور دلیئر ایک بھی ایسا نہیں ہے نہیں لگتا تو سر میں تین نام لیتا ہوں آپ کو آپ نے بتانا ہے نواز شریف صاحب آسفلی زرداری عمران خان تینوں چھوڑے ہیں تینوں چھوڑے ہیں کوئی بھی نہیں ٹھیک ہے عمران خان کیوں کی دو چوریاں بتائیں بھئی آپ اس کی ایک خوابی بتا دیں عمران خان کی خوبی کہ اس نے یون میں جا کے کہا کہ محمد رسول اللہ میرے دل میں بزتے ہیں یون میں جا کے بل پاس کر آیا سہت کاٹ دیا احساس پروگرام چلوائے پاکستان میں پناہ گائیں چلوائیں پاکستان میں شیلٹر ہومز کلوائے پاکستان کے لوگوں کو شہور دیا پاکستان میں ختم نبوت کے اوپر سٹانس رکھا آپ نے ایک کچھ ہی میں نے آٹھ بتا دی آسیا بی بی کو چھوڑنے والا کون تھا کون تھا آپ بتائیں خان صاحب اچھا اچھا ان کے جو ریون ڈیویس کو کون چھوڑنے والا تھا وہ تو تھی وہ آپ تو کہہ رہے ہیں کون تھے کون تھے وہ جو میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کہتا ہے نہیں نوازش صاحب نے چھوڑا ریون ڈیویس کو کس نے چھوڑا میں تو آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ اماندار ہے میں نے کہا کہ تینوں ہی چھوڑ رہے ہیں اپنا لیڈر چھوڑ دے باگی سارے چھوڑ بھئی وہ وہ کونسا صحیح ہے اس نے جو صحت کارڈ بنا دیا عمران خان نے وہ اس نے چوری کیے بیجارے نے وہ اس نے غلط کر دیا اس قوم کے لیے جو اچھا کرتا ہے نا وہ یہ ہی ہوتا ہے جو بھی ہے جو بھی ہے جو بھی ہے جان میں آپ کو بتاتا ہوں میں اس بات کا قسم کہا کہ کہتا ہوں کہ عمران خان جیسے بندہ ابھی تک قیامت تک نہیں آئے گا اماندار اور سچا لیڈر ہے اور سپور علماء مفتیہ نے اس پر بات کیا کہ عمران خان سچا ہے اور اماندار آدمی ہے پورا امریکہ ڈڑ رہے کیونکہ اس نے ایک ہی بات کی ہے اپسلوٹلی نوٹ اسے امریکہ کھپ رہے ڈان رہے پاکستان میں تین نوجوان تھے ایک احمد گلت ہے ایک جنرل جو درست ہے اجاز الحق در جوستہ اور ایک عمران خان یہ واحد لیڈر ہے ہم اس کو سلام کہتا ہے ہم اس پر پکھر ہے اور ہم پھر بھی کہتا ہے عمران خان ناظرین کرام اس وقت جب تک میں آپ سے موجود ہوں تو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان is the most brave leader of پاکستان عمران خان بہادر لیڈر ہے اور عمران خان کا ساتھ ہم دیں گے یہ الفاظ ہیں عمران خان کے لیے عوام کے تاثرات ہیں عوام کہہ رہی ہے کہ جناب چاہے دنیا چھوڑ دیں ہم لوگ عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے ہم اس لیڈر کو نہیں چھوڑیں گے جس نامو فو بیہ کا بل پاس کروایا ہم اس لیڈر کو نہیں چھوڑ سکتے جس نے غریبوں کے لیے شیلٹر بنائے ہم اس لیڈر کو نہیں چھوڑ سکتے جس نے بھوکے کو کھانا دیا ناظرین ای کرام کیا دیا جی سر ہیں ہمیں شعور دیا انہوں نے شعور دیا ہم ابھی پتہ چلانے ہمیں ابھی پتہ چلا ہے سیاست کیا چیز ہے نائب کیا چیز ہے سارا کٹھا چھٹا کھول کیا سامنے راکھ دیا ہے اور ابھی یہ برکت مارکٹ ہے نا وہ ہمیں دیکھیں لنگر خان ابھی بند پڑے ہوئے ہیں بوکھے بچانوں کو کھانا ملتا تھا وہ بند پڑے ہوئے ہیں یہ اس کا گناہ تھا ابھی سید کارڈ وہ سب کچھ بند ہو گیا ہے یہی اس کا گناہ تھا اور ہمیں کیا ہوا دے عمران خان شعور دے گیا ہمیں بولنا سکھا گیا ہم بول رہے ہیں ہم اس کے ساتھ ہیں آپ اس کے ساتھ ہیں ناظرین اکرام یہ ہے عوام کا فیصلہ اور عوام کہہ رہی ہے کہ ہم عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے پاکستان زندہ آبا